یہ تھا اور آخری نکتہ امہت المومنین حدیث کتنی کتنی روایتیں ان سے آتی ہیں تو نو امہت المومنین سے روایتیں آتی ہیں کہ انہوں نے حدیثوں کو روایت کیا نو کیا کیا ہیں ان کے نام اور کتنی کتنی روایتیں ان سے آتی ہو دیتا ہوں گو روایتوں میں کچھ اختلاف ہے کہ کسی نے بولتا تین کیا کسی نے بولتا پانچ کیا بڑھ میں اورال جو میکسیمم ہے وہ بول دے رہا ہوں جس پہ زیادہ لوگوں نے اتفاق کیا زیادہ علماء نے اتفاق کیا پہلا آئیشہ رزنہا انہوں نے دو ہزار دو سو دس حدیثیں روایت کی دو ہزار دو سو دس یہ نمبر ٹو پر آتی ہے ٹاپ موسٹ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فائی تھاؤزن سمتنگ روایتیں ان سے آتی ہیں ٹاپ موسٹ ابو حریرہ رضی سیکنڈ آئیشہ رزنہا تھرڈ عبداللہ بن عمر پورت آناز بن مالک یہ وہ ہے جو ٹاپ موس شروعات ہیں جنہیں سب سے زیادہ روایتیں کی یہ سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے دو ہزار دو سو دس حدیثیں آپ صلی اللہ عنہ نے روایت کی سیکنڈ نمبر پہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ آتی ہے جنہوں نے تین سو اٹھتر 378 حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ عنہ سے روایت کی محمونہ بن تحارس رضی اللہ عنہ نے 76 حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ عنہ سے روایت کی اور یہ میں روایت کے تعداد کے اعتبار سے گلناوں پورے نمبر تھا اس کے بعد فورت نمبر پہ امی حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بنت ابی صفیان نے 65 حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ عنہ سے روایت کی اسی طرح حفظہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ساٹھ حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ عنہ سے روایت کی اسی طرح زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ نے 11 حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ عنہ سے روایت کی اسی طرح صفیہ رضی اللہ عنہ نے دس حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اسی طرح جوویریا بنت حارس رضی اللہ عنہ نے سات حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی اور آخر میں سعودہ رضی اللہ عنہ نے پانچ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اتنے صحابیات میں امہات المومین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی موسیقی